اعوذ باللہ السمیر علی امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان محترم اقصر صاحبان کی طرف سے یہ ہماری طرف یہ سوالات آتے رہتے ہیں ہم وقتاً فوقتاً جیو حسینی کے چینل پر ان کے جوابات دیتے رہتے ہیں کومیٹس میں بھی بڑے اچھے بھی آتے ہیں نیکٹے بھی آتے ہیں تو ہم دونوں کومیٹس دینے والے کے حاکم دعا گو ہیں کہ جو ہمارے ساتھ ایگری ہوتے ہیں ان کے لیے بھی اور جو ایگری نہیں ہوتے پروردگار عالم ان کو ہدایت نصیف فرمائے نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلہ میں سوال ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح جنابی بی بی خطیعت الکبرہ سلام علیہ وآلہ وسلم سے کس نے پڑا تو محترم یہ تو ایک حقیقت روز روشد کی طرح آشکار ہے تمام طرح تواریخ اسلامیہ سیرت کی کتابیں احادیث کی کتابیں سیاستہ کی ہماری ہیں یہ ہمارے بھائیوں کی ہیں تمام طرح کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو پہلا نکاح جناب سیدہ ملیقت العرب جناب سیدہ خطیعت الکبرہ سلام اللہ علیہ سے ہوا تھا اس کا نکاح خوان جناب امیر کائنات علی بن ابی طالب کے والد محترم جناب ابو طالب بن عبد المطلب بن حاشم تھے تو اس کے ذریعے ہم یہ ثابت کرتے چلے آ رہے ہیں کہ نکاح خوان ابو طالب ہیں تو نکاح میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اس کی طرف آنے سے پہلے میں کتابوں کے حوالے دوں کتاب کا نام ہے مناقب ابن شہرِ اشعب جسے شہرِ اشعب بھی کہتی ہیں سیرت ابن حشام ہے اور اس کے ساسا زیاؤ نبی پیر کرم علی شاہ صاحب کا سیاستہ کی کتابیں ہماری تمام تحطیخ اسلامی مولانا شریب لی نمانی اور بہت ساری کتابیں سیکڑ کتابیں کہیں گے اس میں یہ خطبہ درج ہے جو میں ابھی پڑھنے والا ہوں جناب ابو طالب نے رسول اللہ کی طرف سے جو خطبہ پڑا تھا اس میں جناب ابو طالب نے فرمایا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ آگے لمبا چھوڑا خطبہ ہے یہاں تک مہدون کیونکہ چھوڑا سے کلی بنانے آپ تک معلومات پہنچانا ہمارا مقصد ہے پھر زندگی بخیر پورا خطبہ خطبہ پہ گھنڈے کی بحث بھی آپ کے سامنے انقریب آنے والی ہے تو جناب ابو طالب نے جو سب سے پہلا جملہ ادا کیا تھا الحمد للہ اللہ زی جعلنا من ذریعت ابراہیم والزرع اسمیل الحمدو ہر کو جانتا ہے کہ قرآن کی ابتداء بھی اللہ تعالی نے الحمد للہ سے کی ہے اور جناب ابو طالب نے بھی رسول اللہ کے خطبے کی ابتداء بھی الحمد للہ سے کی ہے ابھی قرآن کے نازل ہونے میں کم از کم پندرہ سال باقی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نکاح کے وقت مبارکہ تھی وہ تھی پچیس سال اور آپ نے اعلان نبوت کیا چالیس سال میں یعنی پندرہ سال کا فرق ہے پندرہ سال کا پہلا لفظ جو ابو طالب نے بولا ہے الحمد للہ الحمد پھر آگے للہ تمام ترطریف اللہ کے لیے ہیں اور مشرق کون ہوتا ہے جو اللہ کا منکر ہو اب خطبے میں جناب ابو طالب اللہ کی حمد و سنا کر کے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں صرف ایمان نہیں رکھتا بلکہ میں اس اللہ کی تاریح بھی کروں الحمدللہ تمام ترطریف اس خداِ لمجز اللہ جزال کی ہیں کن کی ہیں جعلانا کہ جس اللہ نے بنایا ہے ہمیں من ذریعتِ ابراہیما کہ ہمیں ابراہیم کی اولاد سے ہمیں بنایا ہے یعنی یہ بھی فرما دیا کہ ہمارے بنانے والا کوئی لات منات عزہ نہیں ہے یا کوئی اور ابوتنے یا اور خداری بلکہ ہمیں بنانے والے کی ذات اللہ تعالی کی ذات ہے یہ تو ایمان ابو طالب اس سے بڑا جملہ میں کیا دا کروں گا ایمان ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں ابو طالب بیان کر رہے ہیں ابھی اسلام نے نافذ ہونا ہے اسلام نے آنا ہے پندرہ سال بعد پندرہ سال پہلے اللہ کی تریبی ہو رہی ہے اور یہ اعترابی ہو رہا ہے کہ ہمیں بنانے والے زوریت ابراہیم میں اللہ تعالی کی ذات وزرہ اسماعیلہ اور تمام تا تریفت خدا اللہ منزل اللہ جزال کی ہے جس نے ہمیں نسل اسماعیل سے پیدا کیا تو یہ تو ہوگا جناب ابو طالب نے نکاح پڑا رسول اللہ کا اور جناب اختیت اللہ کبرا کا تو اس میں ایمان ابو طالب بھی شامل ہے ثابت ہو رہا ہے اور رسول اللہ کا نکاح خان بھی جناب ابو طالب ہے اور یہاں یہ واقعہ ہے وہ طالب ہیں اور یہاں پہ ثابت ابن شام لکھتے ہیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح جناب اختیت الکبرہ سے ہوا تو خطیت الکبرہ جو عمر چالیس سال تھی اور جناب اختیت الکبرہ اس چالیس سالہ نکاح کے وقت باقرا تھی یعنی کہ کمواری تھی ثابت ابن شام لکھتے ہیں کہ یہ وہ بات نہیں ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے شادیت نہیں نہیں وہ لکھتے ہیں کہ جناب اختیجہ دلکبرہ باقرہ تھی کمواری تھی یعنی سلاللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کموارے تھے اور جناب اختیجہ دلکبرہ بھی کمواری تھی باقرہ تھی تو نکاح خانے ابو طالب ہیں ابو طالب نے اختیجہ دلکبرہ جناب رسول پقبول کا نکاح پڑا ہے اور نکاح ہی میں جناب ابو طالب کا ایمان بھی ثابت ہے